نوے دن میں الیکشن کرانے پہ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کر دی ہیں اس درخواست میں بنیادی طور پر نکتہ ایک تو سیکشن ففٹی سیون کی بوائریز کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کو اختیار دے دی گیا الیکشن کمیشن کا کوئی کام نہیں ہے تاریخ دینے کا الیکشن کرانے کا صاف شفاف ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے الیکشن کی تاریخ کس دن الیکشن ہوں گے یہ آئین اختیار ہے یا ان کے آرٹیکل فورٹی ایٹ ففٹی ایٹ کہ تاریخ صدرے پاکستان کو نیشنل سیملی کے حوالے سے قومی سیملی کے حوالے سے اور صبحوں کے حوالے سے آرٹیکل ایک سو پانچ ایک سو سات یہ کورنر کو اختیار دیتا ہے اور آرٹیکل دو سو چوبیس دو سو چوبیس ایک کے ساتھ سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھ لیں تو نوے دن کی ساتھ قدغن لگائی گئی ہے آئینی طور کے اوپر آپ ڈیٹ آگے لے جا نہیں سکتے ہیں اور یہ اسیملیہ وقت میں تقریباً انہوں نے اپنی میاد پوری کیا تین دن پہلے اسیملیہ تحلیل کر کے نوے دن کا زبردستی اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی یہ بھی غیر اقانونی اور غیر آئینی ہے لہور ہائیکر میں منید احمد کی طرف سے آئینی درخواست دائر کی تھی ففاقی حکومت کو فریق بنایا تھا الیکشن کمیشن کو اور صدرے پاکستان کو عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اور حکم امتنائی کی ترخواست بھی ساتھ دی تھی کہ یہ جو ہلکا بنیو والا معاملہ ہے یہ سارا روک دیا جائے اس الیکشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جسٹس چودی عبدالعزیز نے سمات کی